اللہ حرمان الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی مزدار خوشبہ دار اور بہت ہی عالی چینیوٹی کنہ چینیوٹی کنہ گوشتم بنائیں گے مٹن میں بنائیں گے بہت ہی فریش سپائزز ہے ہمارے پاس چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں گولواری مرچے ہمارے پاس چھ سے آٹھ عدد حلدی ہمارے پاس ایک ٹیس پر پیپلی ہے دو پیسز سونف ہے چھٹکی بر ہمارے پاس ہے مکس گرم مسالہ ڈیڑھ کانے کا چمچ ساری چیزیں اس میں مکس ہے زیرہ ہے لونگ ہے چھوٹی بڑی علائچی اور کشمیری مرچے ایک کانے کا چمچ یہ سپائزز جائیں گے ایک پیس نے ایک چیز ہم نے آخر میں جو ملانی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس میں ہمارے پاس زیرہ زیرہ ہمارے پاس کالا زیرہ اور دنیا ہے کوٹا ہوا ہی ہم نے آخر میں ملانا ہے سب سے پہلے یہ سپائزز جانے ہیں ہم نے اس کو پیسنا ہے اور پیس کے پر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو زبردست ڈش ہے ہماری مٹن پرنا پلحال ہم یہ جا رہے ہیں اس کو پیسنے کے لئے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو کہ آگے ہم نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو پیسنا ہے مسالہ پیس کر آ چکا ہے اور یہ زبردست چیزیں ہیں جو جائے گی آج کے اس مٹن کنے کے اندر شنیوٹی مٹن کنہ بنا رہے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن بہت ہی بہترین بنے گا سمپل چیزیں ہیں گھر کا یہ تازہ مسالہ آپ کے سامنے پیسا ہے ہمارے پاس لسن ہے آئل ہے آدھا کلو ہمارے پاس مٹن ہے ہلکی سے فیٹ کے ساتھ دئی ہاف کپ دو باریک پیاز ہے سب سے پہلے لیتے ہیں مٹی کی آنڈی کو میں نے رکھ دی ہے چولی کے اوپر پانچ منٹ سے یہ اچھا سا گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے شامل کر دینا ہے آئل آئل شاہ بلکل یہ اس میں سے دعا نکل رہا ہے تو یہ گرم ہے اس طرح سے میں نے اس کے اندر آئل شامل کر دینا ہے اور پھر جو باریک کٹی ہوئی پیاز ہے یہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور اس کو ترسا تیز آگ پہ ہم نے پکانا ہے تاکہ یہ براؤن ہو جائے ہلکا سی کلر چینج کرے گا پھر میں نے ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر شامل چلاتے ہیں اس کو مکس کر دیتے ہیں اچھا سا اس طرح سے ہم نے اس کو اچھا سا مکس کر دینا اور پکنے دینا یہ تو جب تک ہم پیاز کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں لا دیتے ہیں مٹن کے اندر جو سپائسے ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں ہم نے دی شامل کر دینا ہے جو تازہ مسالہ ہم نے پیسے سب چیزیں آپ کو دکھائی وہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں تو یہ زبردست سامنے میری نیٹ کر کے رکھ دینا ہے اور جیسے ہی ہماری پیاز ہلکی سی کلر پکڑتی ہے اور لسل ملانے کے بعد ہم نے یہ مکس کرنا ہے تو اس کو ہم نے ہاتھ کی مدد سے مکس کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے جیسے ہی پیاز ہلکا سا کلر چینج کرے گا تو ہم نے یہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے اس کو ہمیں مکس کر کے رکھ دیا ہے اور پیاز کو ہم نے ہلکا سا کلر دینا ہے ہلکا سا کلر آئے گا اس کے اندر ہم نے لسل شامل کر دینا ہے اچھے سے پکنے دینا ہے بہت مزے کی ہماری ڈیش ہے اگر کوئی مٹکی کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے براؤن ہونے میں لیکن یہ دیکھیں اب اس نے ہلکا سا کلر چینج کر دی گورمی کی طرح ہم نے براؤن لنک کر رہا اور اس طرح سے یہ ہوگا ہلکا سا جب کلر آئے گا تو یہاں پہ اس کے اندر میں نے شامل کر دینا ہے لسل لسل کو میں نے دو سے تین منٹ پکانے اچھی سی خوشبو آئی گی اور پھر اس کے اندر ہم گوش شامل کریں گے تو یہ میں نے لسل بھی ڈال دیا اس کو بھی اچھا سا لسل شامل کرنے کے بعد اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے اچھا سا مکس کرنا ہے پکانا ہے دو منٹ تک لسل بھی اچھا سے پک چکا ہے بہت زبردست لسل کی جو خوشبو ہے وہ آ رہی ہے اور اب ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اس کے اندر ہم شامل کر دیتے ہیں مٹن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہے دہی اور مسالے کے اندر اس کو بھی اس کے اندر اچھا سا شامل کر دیتے ہیں مکس کر دیتے ہیں دو چار منٹ ہم نے اس کو اچھا سا بھوننا ہے اور پہ اس کے اندر ہم نے پانی شامل کر دینا ہے تو فیلحالہ ہم اس کو بھون رہے ہیں تو اسے چار منٹ تک اچھا سا ہم نے مکس کرنا ہے اس کو ہم کر رہے ہیں اچھا سا مکس اچھا جی چار سے پانچ منٹ سے ہم بھون رہے ہیں اور یہ اب شامل کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں پانی ہمارے پاس ہے ہاف لیٹر ہاف لیٹر پانی اس کے اندر ایٹ کر رہے ہیں اس طرح سے ہم نے ایٹ کر دینا ہے سائیڈوں سے اچھے سا جو مسالہ ہے وہ اس کے اندر شامل کر اچھی طرح مکس کر کے اس کو اب ہم نے کرنا ہے بند کہ اچھے سا ہم نے مکس کر دینا ہے جی تو پانی ہم نے شامل کر دیا ہے اور اب جیسے ہی وہ بالا آئے گا ہم نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے سوا گھنٹے کے لئے اور اب ہم نے سائیڈ پر بنا دیا ہے دو جو آٹا کو ہم نے گون کے رکھا ہوا ہے وہ اس کے ڈکن کے اوپر لگاتے ہیں اور اس کو ٹائٹ ہم نے بند کرنا ہے آپ کو دیکھاتے ہیں کس طرح کرنا ہے سمپل آٹا ہم نے گون کے رکھا ہوا ہے اور یہی سائیڈوں پر اس طرح سے ہم نے لگا دینا ہے اس طریقے سے ہم نے کیونکہ ہم نے ٹائٹ بند کرنا ہے تو اس طرح سے یہ آٹھا اس کے اوپر لگا دیا تو اس طرح سے کناروں پہ میں نے آٹھا لگا دیا اور اس سے ہم نے بند کرنا ہے ہانڈی کو ٹائٹ بند کرنا ہے سوہ گھنٹہ اس نے دم پہ پکنا ہے جی تو اس کو بھالا آ چکا ہے اور جو ڈکن پہ ہم نے آٹھا لگایا ہے وہ اس کے اوپر اس طرح سے ہم نے رکھنا ہے اس طرح سے پریس کرنا ہے کناروں سے تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے اور اس کی آگ ہلکی کر کے اس کو ہم نے سوہ گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے تو اس کو ہم نے اچھا سا بند کرتی ہے اور آگ بھی ہلکی کرتی ہے اس کو پکنے دیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح ہی بند رہا ہے پورے سوہ گھنٹے بعد ہم نے کھولنا ہے جو دم پہ ہم نے رکھا تھا اس طرح سے چھری کی مدد سے اگر کہیں گھر یہ چھپکا ہو کیونکہ آٹھا لگایا تھا ہم نے تو اس طرح سے ہم نے کھولنا ہے زبردست خوشبو آ رہی ہے اور اب دیکھتے ہیں اس کو کہ گوشت ہمارا گل چکا ہے کھول چکے ہیں اس کو اور یہاں پہ ہم ٹرائی کرتے ہیں پیس الحمدللہ بالکل زبردست خوشت گل چکا ہے اور اب اس کو ہم نے لاس ٹچ دینے تو چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ہم کیا چیزیں شامل کر جی تو دودھ میں نے شامل کر دیا ہے اس میدے کے اندر آپ براؤن آٹا چکی کاٹا استعمال کر سکتے ہیں میں نے شامل کیا ہے میدہ اور میدے کے اندر دودھ شامل کر دیا ہے یہ ہمارے پاس ہے جو آپ کو بتایا تھا کہ کھالا زیرہ اور دنیا یہ شامل کر دیتے ہیں کھولا گوٹس بلکل تیار ہو چکے ہیں اور اب اس کو ہم نے لاس ٹچ دینے ہیں تو لاس ٹچ میں ہمارے پاس ہے ہم اس کے اندر دودھ اور میدہ جو میں نے گولا ہے وہ اس کے اندر شامل کرنا ہے شامل کر دیا اس کے اندر زبردست سے یہ ایک گاڑی فارم میں آ جائے گا دودھ اور میدہ شامل کرنے کے بعد یہ زبردست سے اس طرح سے گاڑی فارم میں آ چکا ہے اب اس کے اندر جو دنیا اور کھالا زیرہ ہے یہ میں نے شامل کر دیا اب اس کو مزید پندرہ منٹ کے لئے پکاتے ہیں سب چیزیں ہمیں نے شامل کر دی ہیں اور اس کو ڈک دیتے ہیں ہلکی آنچ پر مزید اس کو بناتے پندرہ منٹ بعد کھولتے ہیں اس کو اچھے سے سرونگ ڈیش میں نکالتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو اس کا یہ تو ویورڈز مزیدار مٹن کنہ بلکل تیار ہے زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزیکہ ہے فریش مسارے میں نے یوز کی بتائے آپ کو کہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں یہ تو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے مزیدار کنہ گوٹس بلکل تیار ہیں مٹن کنہ چینیوٹی مٹن کنہ یہ آپ کے سامنے زبردست گریبی ہے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے تازہ سپائسز یوز کی ہے بنائیں گر میں اس کوئی طریقے سے اور انجوائی کیجئے اس زبردست ریسپی کو بہت ہی آلہ ہے بہت سے آپ نے کنے ٹرائی کیوں گے لیکن میں جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت سپیشل ہے ٹرائی کیجئے اس کو گر میں اور بتائیے کہ کیسے بنا موسیقی 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 موسیقی